دوستو جنگ احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو میری اس تلوار کو لیا اور اس کا حق عدا کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر صحابہ کرام آگے بڑے اور ہر ایک کی یہ تمنہ تھی کہ یہ تلوار مجھے مل جائے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ دی دوستو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے پہلوان تھے وہ آگے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو مرحمت فرمائی اور فرمایا ابو دجانہ اس تلوار کا حق عدا کرنا اور اس سے دشمنوں پر خوبوار کرنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پا کر بہت خوش ہوئے اور ایک سرک رنگ کا رومال سر پر باندھ کر ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلے دوستو حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ کی تلوار سے وہ جوہر دکھائے کہ جو بھی سامنے آیا رسول اللہ کی تلوار سے اسے کاٹ کر فننار کر دیا سبحان اللہ دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں